امیتر پردیش میں اپنا جال بچانا شروع کر دیا ہے علاق علاق زلوں سے یواؤں کو نوکری دینے کے لئے انہوں نے سینہ پر پتھر بازی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے کشوین میں آتنکی فیکٹری دیکھ کر آئے یواؤں نے بتایا ہے کیسے آتنکی اب یواؤں کو دیش کا دشمن بنا رہے ہیں یہ آپ کو امدقائیں کے ریپورٹ کے ذریعے کی کس طرح سے کام کے ذریعے اور کام کرنے والے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو نوکری چاہیے نوکری کے وادیم سے جو مہنتانہ چاہیے تو پتھر باز بنیے سینہ پر پتھر بازی کیے کشمیر کے پتھر بازوں نے پسچمی اتر پردیش میں اپنا جال بچانا شروع کیا ہے پسچمی اتر پردیش سے جو لوگ کشمیر گئے ہیں نوکری کی تلاش میں وہاں ویوسائی کی تلاش میں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے پھر لالچ دیا جا رہا ہے کہ آپ پتھر باز بنیے جو طوام لوگ ہیں انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے پھر انہیں سینہ پر پتھر بازی کے لئے مجبور کیا جاتا ہے مہنتانہ نہیں دیا جاتا طوام طرح کی پرنوبن دیے جاتے ہیں واقعی ایک دل دلہ دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے کہ اب جو پتھر باز کے اول کشمیر اور گھاٹی تک سیبت تھے وہ پسچمی اتر پردیش تک اپنا گھر جمع بیٹھے کشمیر میں کیسے چل رہی آتنگ کی فیکٹری گھاٹی میں یواؤں کو دی جا رہی آتنگ کی ٹریننگ پتھر بازوں کے نشانے پر پسچم یوپی کے یواؤں یوپی کے یواؤں کو بنا رہے دیش کا دشمن نوکری کے نام پر دے رہے آتنگ کی ٹریننگ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ کھلاسا میرٹ سہارنپور اور باگپت کے ان نوجوانوں نے کیا ہے جنہیں کشمیر میں نوکری کے نام پر کشمیر بلایا گیا اور پھر زبردستی آتنگ کی بھٹی میں جھوکا جا رہا تھا کشمیر میں آتنگ کا پریای بنے پتھر باز کیسے اپنا جال پسچمی یوپی میں بچھا رہے ہیں خود ان یوکوں سے سنیے جو پتھر بازوں کے چنگل سے بچ کر آئے ہیں کیسے پر آئے ہیں کہ اللہ پتھر بجھاو میں کہا ہم کی بجھا ہے پتھر ہم کہا ہم پتھر بجھا نہ رہے ہیں ہم تو یہاں کام کرانا رہے ہیں تو اس بات کو لے کہ ماری کہل مطلب گاڑی گلوچ بھی ماری پیٹا ہی بھی ہوئی تو میں یہاں کہ کاریگر اسے جی کر کر رہا ہمیں بھی کاریگر کہلا بھائی نو نو بات ہوگی بتا یہاں پسکے ہم کہلا پھر لکڑے کیسے پتھر بھینکے نہیں جونسی بات ہے ایک ڈیڑھ مہینہ وہاں پر رہی لیکن بس ہم ہی پتا ہم کس پوزیسن میں وہاں پر رہی پھر ایک دن مو باسا ہوگی ماری ان کی گاڑی گلوچ ہوئی کہل لگے تم جا کے دکھاؤ یہاں سے کسی جاؤ گے پھر ہم نے یہاں سے پیسے مانگوائی اپنے اکاؤن میں پھر ٹکٹ کرائی فلیٹ کی اس طریقے سے ہم بس جان بچا کے وہاں سے کسی طریقے صلی کر کے آئے ان سبھی یواؤں کو دیش کا دشمن بنانے کے لیے پتھر بازوں نے پوری کوشش کی انہیں بندھک بنا کر ترہ ترہ سے پرتالت کیا گیا حالانکہ یہ دیش کے گداروں کے سامنے نہیں جھکے اور کسی طرح بچ کر بھاگ نکلے کشمیر سے بھاگ کر آئے ان یوکوں نے جب آب بیٹی سنائی تو ہڑکمپ مچ گیا خود میرٹ زون کے ایڈی جی پرشاند کمار نے ماملے کا سنگیان لیا اور اس پورے ماملے پر جانج بٹھا دی ان کے دورہ بتایا جا رہا ہے کہ پتھر بازی کے لیے ان کو پریغیت کیا گیا تو یہ کافی سیریس چارج ہے تو اس کو ہم لوگ جو ہماری ویسیس ٹیم گھٹیت ہوئی ہے میرٹ باگپت اور سہارنپور کے درجنوں لڑکے کشمیر کے پلواما میں سلائی فیکٹری میں نوکری کرنے گئے تھے شروعات میں تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا لیکن ایک دو مہینے بعد ہی انہیں سینہ پر پتھر بازی کے لیے اکسایا جانے لگا اور پتھر بازی کا ویروت کرنے پر پٹائی کی گئی فیلحال تینوں جگہ پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہے اب دیکھنا ہے کہ پتھر بازی کا یوپی کنیکشن کیا ہے میرٹ سے نریندر پرتاب باگپت سے دیویندر چوہان اور سہارنپور سے دشال کشپ کی ریپورٹ اور جمہو کشمیر سے ایک بڑی قبر ہے جمہو کشمیر کی نوکر شاہی میں بڑا پریورتن ہوا ہے جمہو کشمیر سرکار میں دو بڑی تین آتی ہوئی ہے بی وی آر سبرمنیم نئے مکہ سچے بڑائے گا ہے